ہیلو ایبیون ویلکم بیکٹو دی چینل تو یہ چیپٹر فائیو ہے ہمارے فلٹر بوٹکیم کا اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم جس کومنلی یوز ویڈیٹ کے بارے میں سیکھنے والے ہیں اس کا نام ہے بٹنز تو آج ہم سیکھیں گے کہ ہمیں فلٹر کے اندر کون کون سے بٹنز ملتے ہیں اور ہم ان کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں تو اگر آپ نے اس سے پہلے والے چیپٹرز اور یہ والی ساری ویڈیوز نہیں دیکھی تو پہلے ان کو دیکھنے تاکہ اگر آپ فلٹر کو سیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ہر چیز کی سمجھو تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جی تو آپ یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس ایک سکیفولڈ ہے اور اس کے بعد یہاں پہ باری ہے تو اس کو میں یہاں سے ریموو کر سکتا ہوں ابھی کیونکہ میں نے آپ کو رو اور کولم کے بارے میں بتا دیا ہے کہ ہم ملٹیپل ویڈیٹ کس طرح سے اپنی سکرین پہ شو کروا سکتے ہیں تو کیونکہ بٹنس جو ہیں وہ ملٹیپل بٹنس ہیں تو اس لئے مجھے یہاں پہ کولم کو یوز کرنا پڑ رہے ہیں اور میں یہاں پہ اس کا مین ایکسز الائنمنٹ بھی چینج کر دوں گا تاکہ آپ کو ہر چیز یہاں سینڈر کے اندر شو ہو چلیں ٹھیک ہے تو فلٹر کے اندر جو سب سے زیادہ ہم بٹن کو یوز کرتے ہیں اس کا نام ہے ایلیویٹڈ بٹن تو ایلیویٹڈ بٹن کے اندر ہمیں دو چیزیں ریکوائر ہیں جو کہ ہم نے ضرور پاس کرنی ہے ایک اس کا اون پریس ہوتا ہے کہ ہم نے اس پہ جب کلک کرنا تو کیا چیز ہو اور اس کا ایک چائیڈ ہوتا ہے اس کو میں ایک ٹیکس ویڈیٹ رکھوں گا اور اس کی اندر میں اس کو ڈیٹا پاس کر دوں گا ایلیویٹڈ بٹن سیف کریں گے تو ابھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری سکرین پہ ایک بٹن شو ہو چکا ہے تو اس کو میں تھوڑا سا فارمیٹ کر لیتا ہوں تو یہ ہمارا یہاں پہ ایک بٹن آ چکا ہے تو میں کہہ کرتا ہوں اس کولم کو ایک سینٹر ویڈیٹ سے ریپ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ابھی یہ سینٹر کے اندر ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک بٹن ہے اس پہ اگر کلک کر رہے ہیں تو یہ ایک ریپل ایفیکٹ ہمیں یہاں پہ مل رہے ہیں تو اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں وہ ساری چیزیں ہم سیکھتے ہیں ابھی تو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے اون پریس پہ میں کوئی فنکشنلیٹی پرفارم کروانا چاہ رہا ہوں تو ابھی کے لیے میں کیا کرتا ہوں کہ ایک پرنٹ کرتا ہوں کچھ بھی تو میں یہاں پہ بابا ڈیپس اس کو پرنٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کو میں سیف کروں گا اور یہاں سے اپنا ڈی بک کونسول اوپن کروں گا تاکہ آپ کو نظر آجے تو جیسی میں اس پہ کلک کروں گا تو آپ دیکھیں یہاں پہ یہ بابا ڈیپس لکھا آ چکا ہے جو کہ اس کے اون پریس سے ہمیں یہاں پہ ملے تو اسی طرح آپ نے جو بھی کام کرنا ہے وہ اس کے اون پریس پہ آپ نے رکھنا ہے تو اس کو یہاں سے ریموو کر دیتے ہیں اگر آپ نے کوئی بھی اون پریس اس کو پروائیڈ نہیں کرنا تو اس کو آپ نل بھی پروائیڈ کر سکتے ہیں نل سے کیا ہوگا کہ یہ ڈیسیبل ہو رہے گا ابھی آپ دیکھیں اس کا کلر کس طرح سے ہو چکا ہے اور ہم اس کو کلک بھی نہیں کر سکتے تو اگر آپ نے اس کو ہائلائٹڈ رکھنا ہے تو آپ کو یہاں پہ کوئی میتھڈ پاس کرنا پڑے گا بھی شک وہ ایمٹی کر دیں وہ کوئی شونی ہے تو اس کو یہاں سے کونسٹنٹ کو ریموو کریں گے دیکھا ہے تو ابھی ہمارا یہ واپس سے آ چکا ہے تو ابھی ہم اس کو سٹائل کرنا سیکھ لیتے ہیں اس کے لئے ہمیں سٹائل کی پروپٹی یوز کرنی پڑے گی اور ایلیویٹڈ بٹن کیونکہ ہم اس کو سٹائل کرنا چاہا رہے ہیں تو ٹارٹ سٹائل فرام اور اس کے اندر یہ ہمیں بہت سی پروپٹیز مل جاتی ہیں تو اس میں سے جو نارملی ہم یوز کرتے ہیں یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے پرانے ورلین کے اندر ہمیں یہاں پہ پرائیمری کلر ملتا تھا لیکن ابھی یہ دیکھرکیٹ ہو چکا ہے پرائیمری کلر تو یہاں پہ ہم بیک گرونڈ کلر کو یوز کرتے ہیں تو اس کے اندر میں اگر کلر سٹارٹ گرین کر دوں تو ابھی آپ دیکھیں اس کا کلر گرین ہو چکا ہے تو آپ اس کا بیک گو کلر چینج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ یہ اگر آپ نے اس کو نل پروائیڈ کیا یہاں اون پریس پہ تو آپ اس کا ڈیسیبل کلر بھی چینج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر یہ جو کلک کرتے ہیں تو یہ جو رپل افیکٹ ہوتا ہے اس کی انمیشن بھی آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں لیکن وہ اگر آپ خود سے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں ورنہ next chapters کے اندر ہم یہ animation پہ جب آئیں گے تو تب میں آپ کو یہ ساری چیزیں سکھا دوں گا اس کے بعد یہاں پہ بھی ہمیں elevation مل جاتی ہے تو اس کی بھی by default animation 3 ہوتی ہے elevation 3 ہوتی ہے لیکن اگر آپ اس کو zero کر دیں تو ابھی آپ دیکھیں یہاں پہ کوئی بھی shadow نہیں ہوگی تو آپ اس کو elevation بھی یہاں سے change کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں یہاں پہ یہ fix size, foreground color, minimum size, maximum size on primary اور اس کے علاوہ اچھا یہ on primary کیا چیز ہے یہ آپ سمجھ لیں تو یہ جو on primary color ہوتا ہے نا یہ اس کے text کا color تو اگر میں یہاں پہ colors ڈارٹ ایمبر کر دوں تو ابھی آپ دیکھیں تو اس کے text کا color یہاں سے yellow ہو چکا ہے لیکن کیونکہ on primary deprecate ہو چکا ہے تو اس کو ہم ابھی foreground color سے مطلب replace کر سکتے ہیں اس کو تو on primary کے جگہ آپ کو foreground color کو use کرنا پڑے گا اس کے علاوہ یہاں پہ ہم اس کو padding بھی provide کر سکتے ہیں اور یہ primary color جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہوا ہے اس کے علاوہ یہ sides جس طرح ہم نے container کے اندر سیکھا تھا کہ آپ کس طرح سے اس کو design کر سکتے ہیں اس کے اندر بھی آپ وہ سارا کر سکتے ہیں shape بھی آپ اس کو کوئی provide کر سکتے ہیں وہ بھی ہم نے container کے chapter میں سیکھا تھا اس کے علاوہ text style اگر آپ اس کو on primary نہیں دینا چاہتے تو یہاں سے آپ اس کو الگ سے بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم normally یہاں پہ یہی background اور shape وغیرہ use کرتے ہیں باقی جو ابھی text کی property ہوتی ہے وہ ہم یہاں اس text widget کے اندر کر لیتے ہیں لیکن programmer کی مرضی ہے وہ جس طرح سے چاہے ویسے کر سکتے ہیں تو ابھی کے لئے بس اس میں یہی چیزیں آپ کو سیکھنی چاہیے اس کے علاوہ ہم یہاں پہ اگلا button دیکھ لیتے ہیں تو وہ ہمارا جو next button ہے وہ ہے ہمارا text button تو text button کیا چیز ہے اس کے اندر بھی ہمیں دو چیزیں pass کرنی ہے ایک ہمارا on press اور دوسرا ہمارا child تو اسی کو میں یہاں سے copy کر لوں گا یہاں پہ paste کروں گا تو اس کو میں یہاں پہ کہہ دیتا ہوں text button ابھی آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس یہاں پہ text button آ چکا ہے یہ normally آپ نے دیکھا ہوگا کہ login form کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ already have an account اور اس کے بعد یہ آپ کو وہاں سے ملتا ہے تو یہ ہمارا text button ہے یہ صرف text ہوتا ہے لیکن باقی جو اس کی body وہ hidden ہوتی ہے اس کے اندر بھی وہی ساری properties ملتی ہیں جو کہ آپ کو salivated کے اندر مل رہی ہیں style کرنے کے لئے اس کے علاوہ ہم next button کو دیکھ لیتے ہیں تو ہمارا جو next button ہے وہ ہے ہمارا icon button تو icon button جیسے کہ اس کا نام ہے یہ ایک icon ہی ہوگا تو اس کو میں یہاں پہ icon provide کرتا ہوں icon اور اس کے اندر icon start arrow کر دیتا ہوں ٹھیک ہے save کروں گا تو ابھی آپ یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارا ایک اور button آ چکا ہے اور اس پہ بھی جب ہم click کرتے ہیں تو ہم کوئی نہ کوئی functionality perform کروا سکتے ہیں تو اس کی بھی وہی properties ہیں جو کہ باقی elevated buttons اور text button کی ہیں اس کے علاوہ ہمیں یہاں پہ ایک اور ملتا ہے floating action button تو یہ floating action button کیا چیز ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا whatsapp کے اندر بھی آپ کو یہاں side پہ نظر آتا ہے ایک تو وہ ہمارا floating action button ہوتا ہے یہ screen سے اوپر ہے تو اگر میں اس کو save کروں تو آپ یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا floating action button بھی آ چکا ہے اس کے اندر اگر آپ نے کوئی چیز شو کروانی ہے for example یہ icon شو کروانا ہے تو آپ کو یہاں پہ child کی property use کرنی پڑے گی اور اس کے اندر آپ ایک icon کو شو کروا دیں تو میں یہاں پہ کرتا ہوں icon start play اور save کروں گا تو اس کے اندر یہ icon آ جائے گا تو چلے یہ تو ہوگئے ہمارے buttons اور جو ایک کی property وہی دوسرے کی property ہے لیکن یہ floating action کے اندر آپ کو تھوڑی سی الگ properties ملتی ہیں تو یہ جب ہم ایک application کو create کریں گے اس کی اندر میں اس کو detail سے سمجھاؤں گا بالحال آپ سمجھ لیں کہ یہ بھی آپ کا ایک button ہے تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں ہم یہاں پہ اس سارے buttons کی ایک اور form کو دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس elevated button کے ساتھ ایک icon کو بھی show کروانا ہے وہ بھی آپ نے normally applications کے اندر دیکھا ہوگا تو icon کو اگر ہم show کروائیں گے تو اس کے لئے اسی elevated button کے ساتھ dot icon کو use کریں گے تو اس سے کیا ہوگا ہمیں یہاں پہ یہ child کی جگہ ہمیں label لکھنا پڑے گا ٹھیک ہے اور کیونکہ ہم icon کو use کر رہے ہیں elevated button dot icon تو ہمیں یہاں پہ ایک icon کی property بھی use کرنے پڑتی ہے تو اس کے اندر آپ icon اور icon start کچھ بھی use کر سکتے ہیں save کروں گا تو آپ دیکھیں یہاں پہ یہ ایک ہمارا icon بھی آ چکا ہے تو اس foreground کو میں یہاں سے remove کر دیتا ہوں تو آپ صحیح سے دیکھ پائیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ہمارا icon بھی آ چکا ہے اسی طرح یہ icon آپ یہاں پہ اپنے ٹیکس بٹن کو بھی provide کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو یہاں پہ ایک icon کی property کو use کرنا پڑے گا تو اس کے لئے آپ کو یہاں پہ پہلے ایک icon اس کے بعد اس icon کے اندر آپ یہ icon کو paste کر سکتے ہیں اور کیونکہ ہم icon کو use کر رہے ہیں تو یہاں پہ بھی ہمیں child کے جگہ label کو use کرنا پڑے گا save کریں گے تو یہاں پہ text button کے ساتھ بھی ایک icon آ چکا ہے تو next جو ہے وہ icon button پہلے سے یہ icon button ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ ہم کوئی اور چیز نہیں کر سکتے اس کے علاوہ یہ floating action button ہے تو اس کے اندر already ایک icon آ جاتا ہے اچھا ایک اور چیز جو last year اس ویڈیو کے اندر وہ چیز کیا ہے کہ آپ کسی بھی widget کو button بنا سکتے ہیں تو وہ کس طرح وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہمارا ایک container ہے تو اس container کو میں height 100 اور width 100 پروائیڈ کر دیتا ہوں اور اس کا میں color یہاں سے change کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آئے تو color start purple کر دیتے ہیں ٹھیک ہے save کروں گا تو یہ دیکھیں یہ ہمارا ایک container آ چکا ہے تو by default اس پہ ہم click کریں گے تو کوئی بھی function perform نہیں ہوگا لیکن اگر ہم نے اس کو button بنانا ہے تو ہمیں اس کو wrap کرنا پڑے گا ایک gesture detector سے ٹھیک ہے gesture detector جیسے کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ آپ کے gesture کو detect کرے گا تو یہاں پہ ہمیں کافی زیادہ properties ملتی ہیں جن میں سے normally ہم یہ اپنے on tap والی property کو use کرتے ہیں باقی بھی میں آپ کو next chapters کے اندر detail سے بتاؤں گا جب applications پہ کام کریں گے تو فیلحال آپ دیکھ لیں کیونکہ میں آپ کو buttons کے پر میں بتا رہا ہوں تو ابھی صرف میں آپ کو on tap کا ہی بتاتا ہوں تو اس on tap کی اندر آپ اس کو کوئی method پروائیڈ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ print کر دیتا ہوں bawa tabs ٹھیک ہے تو ابھی پہلے کیا تھا کہ صرف یہ container تھا لیکن اگر میں ابھی اس پہ click کروں تو آپ دیکھیں یہاں پہ یہ bawa tabs لکھا آ چکا ہے مطلب ہم نے اس کو ایک button بنا دیا اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور widget ہے جس کو use کر کے ہم کسی بھی widget کو button بنا سکتے ہیں وہ ہے ہمارا inkwell تو inkwell لکھیں گے save کریں گے تو باقی سارے کچھ مرے گا صرف widget کا نام change ہو رہے گا لیکن اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں یہاں پہ ripple effect بھی ملتا ہے اگر میں یہاں پہ آپ کو کر کے دکھاؤں تو آپ دیکھیں یہاں پہ یہ button آ رہا ہے لیکن ہمیں یہاں پہ اپنا splash کی functionality بھی مل جاتی ہے تو یہی کچھ buttons تھے جو کہ ہم Flutter کے اندر use کر سکتے ہیں آپ ان کو اپنی مرزی سے design بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر آپ کو یہاں پہ وہ والا design نہیں مل رہا تو آپ یہاں پہ container کو design کر کے اس کو ایک button بنا سکتے ہیں so that's all for today امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اس کو like کریں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں آپ next ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے اللہ حافظ لگای یہاں پہلیم موسیقی